آئیے اب بڑھتے ہیں دوسرے سبق کی مش کے ساتھویں سوال کی طرف یہ ساتھویں سوال اس مش کا آخری سوال ہے ساتھویں سوال کو آپ اپنی کتاب پہ دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذکر اور مونس کو الگ الگ کر کے لکھیں کچھ لفظ دیئے گئے ہیں نیچے ان میں سے کچھ لفظ ہے مذکر اور کچھ لفظ ہیں مونس تو ہم نے دونوں کو الگ الگ کرنا ہے پہلے ہم وہ لفظ پڑھ لیتی ہیں وہ لفظ ہیں غم خوشی خط مذہب ملت حرف غزل مروت لحاظ ٹکٹ حوصلہ وز جاڑا اور ذرافت اب اس کو حل کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ اپنی نوٹ بک پہ دو کالم بنا لیں دائیں طرف کے کالم میں لکھیں مذکر اور بائیں طرف کے کالم میں لکھیں مونس پہلے آپ اوپر دیئے ہوئے الفاظ کو پڑھتے جائیں اور مذکر جو الفاظ ہیں وہ لکھتے جائیں پھر دوبارہ اسے پڑھیں تو جو مونس الفاظ ہیں ان کو اب لکھتے جائیں ہم نے بھی اس طرح دو کالم بنایا ہے آئیے ہم مذکر اور مونس الفاظ کو الگ الگ کرتے ہیں تو مذکر کے کالم میں یعنی جو رائٹ سائٹ کا کالم ہے اس میں آپ پہلا لفظ لکھیں گے غم پھر آپ لکھیں گے خط اس کے بعد آپ لکھیں گے مذہب پھر لکھیں گے حرف اسے اگلا لفظ ہے لحاظ اس کے بعد آپ لکھیں گے ٹکٹ پھر لکھیں گے حوصلہ اور آخر میں آپ لکھیں گے جاڑا تو غم خط مذہب حرف لحاظ ٹکٹ حوصلہ اور جاڑا یہ ہیں مذکر الفاظ آئیے اب مونس الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں تو مونس الفاظ کے کالم میں آپ لکھیں گے خوشی اس کے بعد لکھیں گے ملت پھر آپ لکھ دیں گے غزل اس کے بعد مروت پھر لکھیں گے وز اور آخر میں آپ لکھیں گے زرافت تو خوشی ملت غزل مروت وز زرافت یہ سارے الفاظ ہیں مونس تو ہم نے آپ کے سامنے سوال نمبر سات کیا حل پیش کیا ہم نے دو کالم بنائے ایک کالم میں ہم نے مذکر الفاظ لکھ لئے اور کالم بے میں ہم نے مونس الفاظ لکھ لئے امید ہے آپ کو اس کے حل سے سیکھنے میں مدد ملی ہوگی موسیقی 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 موسیقی